اگر نہیں ہے تو اس پر تم الزام اور گوستان لگا رہے ہیں یہ نہیں کہ تم نے کہا میں اس کے موں پہ کہنے کو تیار ہوں میں قدرتا ہوں میں پشتتی سے بات کرتا ہوں میں اس کے موں پہ کہنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ مسلمان کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئینہ کی دین مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے دیتا آئینے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں آپ کے چہرے پہ سیاہی لگی ہے سب سے پہلی بات کہ آئینہ آپ کو فورم بتا دے گا نمبر ایک نمبر دو آئینہ کس کو بتائے گا صرف مجھے وہ پروسیوں میں سے کسی کو لکھا ہے ادھر آؤ ادھر آؤ یہ دیکھو یہ دیکھو اس کا موں کتنا کالا ہے وہ صرف اکیلے مجھے میری اصل تصویر بتا دے گا اور میں اسے صاف کر لوں اگر ہمارے کسی بھائی میں کوئی غلطی ہے آپ اس کی اصلح چاہتے ہو تو اس کو پیار اور محبت سے ایک طرف لے جا کر دو بھائی آپ کے عمل میں یہ نمتی ہے آپ کا یہ مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کے مسئلے کی خلاف ہے اپنی اصلح کر لو یہ کرو گے عجر اور ثواب پاؤ گے اور اگر فبلک میں لوگوں میں عوام میں اس کا شور کرو گے اس کی عزت پہ حرف آئے گا اس کلام کو سن کر لوگوں کے دل میں اس کے خلاف نفرت آئے گی فرمایا غیبت کیا ہے اپنے بھائی کا ایسی بات کے ساتھ ذکر کرنا جس کو جب وہ سنے تو اس کو برا لگے جب وہ اس کو سنے کہ آپ کے بارے میں فلا آدمی نے یہ کہا اس کے دل کو دکھ ہوئی گی بچھتا یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے خسرے میں لوگوں نے کلام کیا صرف زبان کا تسکہ زبان کی بات قرآن کہتا ہے تم نے اس بات کو معمولی بات سمجھ لیا اللہ کے ہاں یہ معمولی نہیں ہے فغلت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک سوکن کے بارے میں ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ چھوٹے قدقی سگنی زبان سے نہیں بولی صرف ہاتھ کا اشارہ جو ہمارا معمول ہے ہمارا معمول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اگر تیرے تیری اس بات کو اٹھا کر سمندروں کے اندر ڈال دیا جائے سمندروں کا سارا پانی زہر والا ہو جائے اور ہم آم وہ اس کو جانتے ہو کون وہ کانا وہ لگڑا وہ ٹونڈا وہ موٹا آم بات ہے جو رب اس کو لگڑا کر سکتا ہے وہ تجھے نہیں کر سکتا جو اس کی آنکھ چھین سکتا ہے تیری نہیں چھین سکتا مزاگ کے اندر احانت کے اندر حقارت کے ساتھ اس کے عیب کا ذکر کرنا اللہ عز و جل اپنے مسلمان بندے کے بارے میں یہ بات لی برداشت نہیں کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات کچھ لوگ اللہ کے نبی کو دکھا جاتے ہیں سوچئے کوئی بندہ اپنے موں پہ تھپڑ مار رہا ہو اپنے جسم کو چھیل رہا ہو کوئی اس کو عقل مند کہے گا سوچئے بے باکوس اپنے آپ کو مار رہا ہے اپنے جسم سے خود ہی خون نکال رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو میراج کی رات کچھ لوگ دکھائیں گے جن کے ناکھن تانبے کے اور ان ناکھنوں سے وہ اپنا چہرہ اور اپنا سینہ پھار رہے چھیل رہے خون بے رہا آپ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہیں جواملہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلا کرتے تھے ان کی غیبتیں کرتے تھے ان کی چغلی کرتے تھے یہ غیبت کرنے والے قیامت کے دن ان کا مقام کیا ہے ان کے ناکھن تانبے کے بن جائیں گے اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو چھیل ڈالیں گے کعبے کی وہ شان نہیں کعبے کی وہ عزت نہیں جو ایک مسلمان کی عزت ہے زبان سے نکلا ہوا جملہ لوٹا نہیں کرتا اس لئے جب زبان سے کچھ کہیں سوچ کر تول کر یہ تیر ہے جو نکل گیا تو نکل گیا پہلے تولیے پھر بولیے ہو سکتا ہے یہ جملہ آپ کو جنت کے آلہ مقام پر قرچا دے اور ہو سکتا ہے یہی جملہ آپ کو جہنم کے گڑوں میں پھینک دے مَبُدِعَ الْكِسَابِ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِن مَا فِي وَيَكُونُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِسَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَاحَا قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب دنیا کھڑی ہوگی مَبُدِعَ الْكِسَابِ نیری اور آپ کی ڈائری پیش ہو جائے گی ارسو سمیں دنیا کا ڈر ہے رب کی ملاقات کا ڈر نہیں ہے اللہ ہم سب کے دل میں اپنی ملاقات کا ڈر پیدا فرما دے اب مجھے پتا لگ جائے کہ میری یہ تخریر ریکارڈی ہو رہی ہے اور یہ کہیں کسی جگہ پر چیک بھی ہو سکتی ہے تو میں کتنا سوچ سوچ کر بولوں گا ہے یا نہیں کہ کوئی ایسا جملہ میرے موں سے نہ نکل جائے جو کن کو میری لئے پریشانی کا سبب بنی دنیا کڑا اور قرآن قیامت کا دن ہوگا آپ کی اور میری ستر سال کی ڈائری اسی سال کی ڈائری نوے سال کی ڈائری پیش کر دی جائے گی فلا دن فلا زمین پہ فلا جگے کھڑے ہو کر یہ بندہ یہ 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 کر کے آیا مجرم جرم کرنے والا مجرم کوئی خاص نسل نہیں ہے کہ ہندو مجرم ہے کافر مجرم ہے یہودی مجرم ہے عیسائی مجرم ہے میں نے ختم کروا گیا عبداللہ نام رکھے کلمہ پڑھ لیا گرین میرا اقامہ بن گیا خلاص اب میں مجرمین کی لسے نکل گیا ہوں نہیں مجرم جرم کرنے والا فتر المجرمین جنہوں نے اپنی زانوں پر ظلم کیا دنیا میں جرم کیے یہ قیامت کے لئے دن اس اپنی ڈائری نام اعمال کو دیکھیں گے اور کیا کہیں گے یہ کیسا نام اعمال ہے یہ کیسی ڈائری ہے اس میں نہ ہمارے چھوٹے گناہ کو چھوڑا نہ بڑے کو چھوڑا ساری زندگی کی کرتوپیں ہماری اس کتاب کے اندر موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس کون ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس درہم و دنار نہ ہو فرمایا نہیں یہ مفلس نہیں کہا کہا پھر مفلس کون ہے کہا سیئتی رجلن قیامت پھر میں شخص آئے گا ماہو حسنات نیکیوں کی اندار ہوں گے لیکن اس کے ساتھ اس کو مارا اس کو گالی بھی اس کا مال دبایا اس کا کردہ دبایا اس کے ساتھ زیادتی کی اس کی غیبت کی اس کی چگلی کی اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے گا جن پر دنیا میں ظلم کر کے آیا عزی میرا ایک مربع زمین تھا میں نے ساری اپنے بیٹوں کے نام کر دی بیٹیوں کو میں نے اس میں سے ایک رقی بھی نہیں دی کیونکہ بیٹی ہیں تو پرائے دھر میں جانی ہے نا زمین میری تھی اگر بہنوں کو حق دیتا پرائے لوگ لے جاتے بیٹیوں کو دیتا پرائے لے جاتے میں نے ساری بیٹوں کو دے دی تاکہ میری جائے دار میری مثل میں باقی رہے یہ ایک مربع اپنی ماں کی خورت سے لے کر آیا تھا یہ اللہ نے اطاہ کیا تھا اگر رب نے اطاہ کیا تھا تو بہنوں اور بیٹیوں کا حق کس نے رکھا ہے کیوں مارکہ اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بناتا ہے لوگوں نے اس کے دامن کو پکڑا ہوگا اللہ کی طرف سلام اللہ ما بلند ہوگا اللہ اس نے مارا تھا اس نے گالی دی تھی اس نے غیبت کی تھی اس نے چگلی کی تھی اس نے میرے پر جھوٹ بولا تھا اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا اس نے جھوٹی گواہی دی تھی وہ عدل کریں وہ عدل کریں تو ٹھر ٹھر کام پہ انچی شانوں والے وہ رحمت کرے تو بخشے جائیں مجھے سے مکالے وہ دن جو بدلے کے دن عدل کے دن ہے اللہ کہے گا بدلہ دے وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں زمین چھینی تھی دنیا ہوتی تو زمین دے دیتا قرضہ دوایا تھا دنیا ہوتی تو دے دیتا اب کہاں سے دوں فرما نمازے تُو نے پہلی سواب اس کو دے دے روزے تُو نے رکھے سواب اس کو دے دے حج تُو کرتا رہا سواب اس کو دے دے صدقے تُو دیتا رہا سواب اس کو دے دے قرآن تُو پڑتا رہا سواب اس کو دے دے کچھ بدلسیب ایسے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا ساری نیکیے ختم ہو جائیں گی ساری موجود ہوں گے سوالی موجود ہوں گے اللہ کہے گا ان کو بھی دیں رب آپ تو پلے کچھ نہیں رہا کہاں سے دوں نیکیے بھی بٹ گئی کہاں گناہ یہ کرتے رہے سلام تجھے ملے گی